موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتہو ہور کے سلسلے میں آج ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے میں جانتا ہوں کہ ہور سے متعلق جب دروس چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ میں سے کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا درس کیوں تھا حالانکہ اسی طرح کے کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں جب بیس منٹ کا درس بھی ہو تو بارہ تو حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میرے چند وضائف ایسے تھے جن کو میں ہر رات میں پورا کر کے پھر سو جائے کرتا تھا ایک رات میں ویسے ہی سو گیا میں نے وہ وضائف نہیں پڑے تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ حسین لڑکی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے ایک لفافہ ہے اس نے کہا کہ کیا آپ اس کو اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا ہاں تو اس نے وہ رقعہ و لفافہ مجھے دے دیا میں نے اس انولپ کو کھولا تو اس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے اس اشعار کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو نیند نے اپنی جنت کی طلب سے بے فکر کر رکھا ہے اور جنتوں میں محبت کرنے والی دو شیزائیں بھی ہیں ان سے بھی آپ بے رغبت ہو گئے ہیں آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اس میں کبھی موت نہ آئے گی آپ خیموں میں حسین و جمین بیویوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے بیدار ہو جائیے اپنی نیند سے کیونکہ نیند سے بہتر تحجد کا ادا کرنا ہے اور قرآن پاک کی قرط کرنا ہے بہرحال اس واقعے کو مختصر واقعہ ہے تذکرہ میں ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر اسی پر تو یہاں سے چند ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے انعامات تو ویسی وہ عطا کرتا ہے وہ بادشاہ ہے وہ مالک الملک ہے وہ غفار ہے وہ ستار ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ رحمان ہے وہ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں اور جب اللہ کی بہت عبادت کرنے والے کبھی کسی لمحہ کسی وجہ سے ان زائد عبادات سے کبھی غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اشارے انہیں مل جاتے ہیں کہ آ جاؤ لوٹ جاؤ اس استقامت کی طرف جو زائد عبادت کی صورت میں تم کرتے رہے ہو ہاں انسان کمزور ہے کبھی کسی وجہ سے کتاہی ہو جاتی ہے لیکن اللہ اپنے نیک بندوں اور پیارے بندوں کو ان زائد عبادات میں بھی کتاہی سے غفلت نہیں کرنے دیتا کیونکہ ان سے محبت کرتا ہے اس لئے ایک خوابت کی صورت میں یہ ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے میں نے کہ جس میں ایک حسین لڑکی انہیں ایک خط دیتی ہے اور خط جو دیتی ہے وہ خط بھی سیلڈ انولپ کی صورت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب بندوں کو پیغام پہنچاتا ہے تو سوائے ان کے کوئی اور اسے نہیں پڑتا اس کا ذکر میں آپ سے جنت کی سیریز میں بھی کر چکا ہوں کہ وہ سیب والی حور جو ایک خط لائے گی اور وہ خط وہ جنتی پڑے گا جس کے لئے خط ہوگا اور وہ سیلڈ انولپ ہوگا اسی طرح یہ خواب کا انولپ تھا جسے کھولا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا تھا کہ آ جاؤ اس رب کی عبادت کی طرف قرآن پڑھنے کی طرف نوازیں پڑھنے کی طرف جب سب خاموش سوئے ہوئے ہیں تو اٹھو اور اپنے رب کو یاد کر اس رب سے اس کی جنت کو طلب کر جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے بہرحال ہم سب کے لئے اس میں ایک بڑا امپورٹن میسج ہے بے شک آپ اپنی استطاعت کے مطابق زائد عبادت کریں کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا لوگوں کو کام ہوتے ہیں بہت سارے اور وجوہات ہوتی ہیں جن کے وجہ سے زائد عبادت وہ نہیں کر پاتے لیکن آپ کسرت سے اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں آپ ڈرائیف کر رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے کہیں جا رہے ہیں ووک کر رہے ہیں استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمان یا رحیم یا غفار یا ستار یا رزاق یہ ذکر ہو سکتے ہیں یا کریم یا کریم یا کریم استغفر اللہ سبحان اللہ یہ اذکار تو ہو سکتے ہیں بڑے آسام سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اپنی زندگیوں میں ان عذکار کو شامل کریں پھر آپ کو ایسی عادت ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کی زبان سے بے اختیار اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا تو اللہ کا ذکر جاری رکھیں اپنی زبانوں پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم خالی دماغ ہوتے ہیں خالی ذہن ہوتے ہیں اور دنیا اتنی بھری بھی ہوتی ہے تو بے اختیار کوئی گانے گا رہا ہے کوئی دھن بجا رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کسی کو کوئی مووی کا ڈائلاؤگ یاد آگیا اس سے محضوظ ہو رہا ہے لیکن جو اللہ والے وہ اللہ کی ذکر میں لگیں انہیں اس کے علاوہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے تو اپنی طرف سے جواب کر سکتے ہیں کریں فَقْرَعُ مَا تَيَسَّ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں لیکن پڑھیں ضرور ایک لائن ہی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور دو لائنیں ہی پڑھیں پڑھیں ضرور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ بات سمجھ میں بھی آئے قرآن کریم سے کام کریں کہ ہر روز یا ہر دو تین دن میں جب بھی آپ کو فرصت بھیلے ایک ورڈ یاد کریں ایک ورڈ اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں تاکہ وہ ورڈ کبھی بھی آئے گا نہ آپ کو کلک کر جائے گا پھر اس کی مشک کریں کہاں کہاں قرآن میں وہ ورڈ آتا ہے جیسی آئے گا دیکھیں اس کو یا کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ یہ ورڈ میرے پاس آلڈی میں نے لکھا ہوا ہے اس کو کہیں اس کے مطلب میں نے یاد کیا یہاں پر بھی اس کا کیا مطلب ہے وہی مطلب ہے بدل گیا ہے اس طرح کی تھوڑی بڑی مشکے کرتے رہیں انشاءاللہ و تعالی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن کریم کے الفاظ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے پھر آپ ورڈز کو جڑھ کے جملے بنائیں گے وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے اب آپ نے لفظ قل یاد کر لیا کہو تو اب وہ قل جہاں آئے گا آپ کو مطلب پتہ چل جائے گا کہ قل ہے اسی طرح آپ نے ایک اور ورڈ یاد کر لیا انہ اب جہاں جہاں انہ آئے گا آپ نے کہا کہ یہاں پہ تاقید ہے بھئی تاقید ہو رہی ہے یہاں پہ پھر آپ نے یاد کر دیا ارد انگلیزی میں ارت کہتے ہیں اردو میں زمین کہتے ہیں ارد زمین نہ ہو گئی کوئی زمین سے متعلق کوئی بات ہے سما آ گیا تو آسمان سے متعلق کوئی بات ہوگی سماوات اس کا پلورل ہے تو ایک سے زائد کی بات ہو گئی اس طرح چل چلی ورڈز یاد کر لیں گے آپ تو پھر آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی آپ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہور کا درس ہے اور آپ ہمیں کس طرف درس دے رہے ہیں پھر ان دروس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں آکے نیگٹیف کومنٹس بھی کرتے ہیں ان دروس کے اوپر کیونکہ مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ نیگٹیف کومنٹ کرنے والے بھی یہی دروس آکے ضرور پڑھ سنتے ہیں اور ان دروس کے اوپر ضرور کومنٹ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خود بھی ان دروس کو سننے کی چاہ ہے مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کومنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا کوئی کومنٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا ایک کام ہے اس کو میں نے کرتے رہنا ہے ایک مشن ہے اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا یہی ایک مشن ہے تو اس کے اندر پھر کوئی تنقید کرتا ہے تو کرتا پھر اس کے اپنی مرضی اس کو جو بات سمجھ میں نہیں آتی کو میرے بات کرنے کے انداز پہ اعتراض ہے کسی کو کسی اور بات پہ اعتراض ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے بھئی ٹھیک ہے بھئی یہاں پر تو ایسی معاملہ ہے آپ کو بات پسند نہیں آتی انداز پسند نہیں آتا تو آپ انہیں سن لیں جن کے انداز آپ کو پسند آتے ہیں تو خیر اینیوی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کیجئے اور گناہوں سے جڑے رہیے اور جڑنے کے لیے محنت کرتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں